آج کی جو ویڈیو ہے بڑی انٹریسٹنگ ہے جدہ میں ریسٹورنٹز میں کس طریقے سے اتمام کیا جاتے ہیں افتاری کا کس قسم کے کھانے ہوتے ہیں خاص کر ہمارے اپنے پاکستانی ریسٹورنٹز میں کیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے جنان بھی ہیں جو اس کے اندر لگتے ہیں اور یہ ہمارے نانش بھائی یہ کیا چیز ہے یہ فیش ہے یہ فیش فرائید ہے یہ پہلا روزہ تھا لیکن میں نے اپنے ریسٹورنٹ میں افتاری نہیں کی تھی میں نے کہیں اور افتاری کیا تھی آج ماشاءاللہ اشتر کی نماز کے لیے گھاڑیاں ہی گھاڑیاں ہیں بہتاشا گھاڑیاں آج مسجد بھی جو ہے نا فل ہوگے انشاءاللہ الحمدللہ پہلا روزہ کی پہلے ایسر کی نماز ہو گئی ہے دو دوستوں کو بہت مسکر رہا ہوں دو بہت قریبی دوست ہیں میں بتاتا ہوں گون سے ایک تو یہ ہے جی ٹیم ہارٹنز اور جو دوسرا والا ایک سیکنڈ اور دوسرا یہ اپنی سٹار بکس افکورس بھوک دو برداشت ہو جاتی ہے لیکن کالا پانی وید کیفین یہ برداشت نہیں ہو پاتا الحمدلللہ پھلال ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے الجدید میں اور آپ کو تیاری دیکھاتے ہیں اپنے بوفے کی کہ ہم لوگ کس طرح بوفے لگاتے ہیں الجدید کا سیویں ان الجدید دل کیا حال ہے ٹھیک ہو تبھی ٹھیک ٹھیک کیسا رہا پہلے روزہ اہا یہ تک تو ٹھیک انرجی تھوڑی کم نائزر آ رہی ہے سیلے خیر تھوڑی سے دیر ہو رہے گی اوکے انیہاپ سب سے پہلے ہم لوگ آپ کو دکھائیں گے جو کل ہم لوگ بنا رہے تھے بوفے کا ایریہ وہ کیسا نکلا یہ ہمارا جو ہے نا سویٹ کورنر ہوگا دو مختلف قسم کے جوس رکھیں گے اس کو تھوڑا پیچھے کرتے ہیں یہ ہمارا روحفز ہے اور یہ سعودیوں کا دید موسٹ فیوریٹ جس کو کہتا ہے ویمٹو یہ ویمٹو یہ والا جو سیکشن ہوگا یہ ہوگا ہمارا چائے اور سعودی گاہوہ کا سیکشن ہوگا یہ والا اور یہاں پہ جو ہے نا ہماری ساری مین ڈشز پڑھیں گے جس میں ہلیم ہے مختلف قسم کے ڈشز ہیں یہ مین ڈشز اس وقت ہماری تیار ہو رہی یہ کچن کے اندر آپ کو کچھن میں دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے الجدید کے کچن میں یہ ہمارے چیکن کباب تیار ہو رہا ہے جیسے جیسے ٹائم پاسوگان آخر نمازہ کریب آتا جائے گا تو یہ اس کی مقدار اور زیادہ یہ ہمارا پکوڑے کا مسالہ تیار ہو رہا ہے یہ کپوڑا بنانے کے لیے انگریڈرین استعمال ہوتے ہیں پاکستانی یہ ہمارا سموسے ہیں دو مختلف قسم کے یہ کون سا سموسے ہے زر محمد یہ کیمے والا سموسے یہ کیمے والا یہ ہمارا جو کیمے والا سموسے جنب اور یہ ہمارا علو والا سموسے یہ بھی کیمے والا زر محمد یہ چھوٹا اور یہ بڑا تیل کیوں ہے اس میں پش پکائے گا اس میں پش پکائے گا اس میں سموسہ قیمہ سموسہ علو والا یہ سموسہ بغیرہ کے لئے اور یہ فش کے لئے اور آج میں پہلی مرتبہ ان سموسوں کو تیل کے اندر تلوں گا میں اپنے آتوں کے ساتھ یہ انگوٹے کی ویسے ہمارے گلوز ہمیں پھٹنی آرہے ہیں گلوز تیار ہیں جی تلنا شروع کریں چلیں جی پہلے ہم لوگ بنائیں گے اپنے علو والا سموسہ درمہ ہمارا میری حل کرنا ہے تو اس کو بس اس طرح پھینگو پلاسٹک پلاسٹک تو پہلے ہوتا نا پر آم سے پر آم سے اوہ بس اتنا سماؤنا دا ہے سموسہ چلا گا تلنے کے لئے سویمیں کر رہا ہے کیمے والا سموسہ بھی جائے گا کیمے والے سموسے دلی پکوڑے کی طرح ہے لائیف میں پہلی مرتبہ سموسے بنا رہا اپنے ہی ریسٹرنٹ میں نرم آگ میں بناتے ہیں تو اندر سے سری رہتا ہے ایسے کتے جائم بناتے ہیں پکوڑے بناتے ہیں 3 منٹ لگے ہیں جی بننے کے لئے انشاءاللہ چلنے جی سموسے ہمارے تیار ہو گیا الحمدللہ یہ یہاں پہ ہم لوگ جائیں گے پکوڑے کی طرف یہ ہمارا پکوڑے کا مسالہ پکوڑے کا مسالہ ہاتھ پہلے گلا کرنا ہاتھ گلا ہو گیا ہاتھ گلا ہو گیا ہاتھا 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 یہ بنا دی ہے یہ ایسا دکھتا ہے جناب یہ ایسا ہی ہوتا ہے چلنے جی دوسری ایٹم جا رہی ہے یہ کسٹرمر کو نہیں دے رہا ہے میں خود ہی کھاؤں گا میں گھر لے جاؤں گا آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے نہیں بنا سکتے ہیں یہ کیسے بنائیں یہ دیکھیں جی کیا آپ کھڑے مکانا مشکل کام نہیں ہے بس پہل ہو گئے کبھی آئیں الجدید میں میں خود پرسن ہی بنا کر دوں گا یہ جناب میں نے بنائیں دیکھیں کیسے بنائیں یہ ہماری دال سپ اور یہ مختلف ہماری ڈیشیں ہیں کھڑے مانے کے لئے یہاں رکھی ہیں تاکہ جیسی آرڈرز آئیں گے پہلے روزا آپ کا کیسے چل رہے ہیں بہت ماشاءاللہ بہت اچھا اصلی روزا تو ہن لوں گا ہوتا ہے سامنے کھانے وہ بھی مزیدار کھانے اور بنائی جا رہے ہیں یہ ہمارے نان بھی ہیں اور یہ ہماری نکریات یہ لگ رہا ہے بٹو یہ کھڑے نان ہوتا ہے اور دوسرا ہمارا سادان ہوتا ہے یہ بٹر روڑنی نان یہ بٹر روڑنی نان ہے یہ آپ دیکھنا سارے جو بوفیں ہیں تقریبا سب ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن یہ وہی جو ہے نا اس میں جو ہمارے ریسٹورنٹ کی جس سپیشل آئیڈم ہوتی ہے نا حلیم وہ رکھتے ہیں ایک خاص برتن کے اندر یہ شیرز موسٹ فیمل حلیم اپ جانا ہے دھرہ کھولے نا اس کو نور بھائی واہ یہ ہمارا حلیم دیکھنا ہے کیسے دکھتے ہیں ڈال چینہ جا رہی ہے جی ہماری دی موسٹ ڈلیشیس ڈال چینہ سب سے زیادہ جو آئٹم ہماری بکتی ہیں نا رمضان کے اندر وہی چکن بوٹی چکن بوٹی گرم اتنا کے لنس چھو ہے نا یہ فوجی فوجی سو ہو جاتا ہے زبت اس مرتبہ ہمارے پاس بڑی آئٹم ہے اپنے بوفے مینیوں میں فرائد رائز مکرونی پتہ نہیں کہنا کیا یہ ہمارے سمو سے بھی تیار ہو گیا بٹن کباب جا رہے ہیں جی تازہ تازہ گفے کے اندر ڈلنے کے لئے ہمارے دانش صاحب آ رہے ہیں ان کو تھوڑا روکتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ فیش ہے گورڈن کرر کی بیسی بہت زیادہ مزی کی ہے ان کو بھی لوڑاں مجھے بھی بنایا اور یہ ہمارے گے پکوڑے یہ اس میں اچھے بنایا اس سے زیادہ بہتر منایا ہمارا سٹاف بھی کھا نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک سپیشل چیزیں کھاتے ہیں یہ سپیشل سٹاف کا کھانا ہے واتر ملون، اورنج، سیب، خجور اور کھلا یہ سٹاف کا ہے یہ سب تو ہے اتنے زبدیس کھان ہے اتنے زبدیس بفے مزے کی سب چیز ہیں لیکن ایک چھوٹا سا مزک ہے کیوں گے گر پہ کھانا پڑے گا اور اگر گر پہ نہیں کھایا I don't have to tell next time in shah laftari restaurant میں کریں گے وہ آپ کو دکھائیں گے what's my experience ابھی جو ہے گر کا experience so let's go to the house موسیقی جلدی سے بس افتاری کر لیتے ہیں افتاری کرنے کے بعد ہم لوگ نماز پڑھیں گے اس کے بعد پہ من دکھاتا ہوں ہمارے ٹیبل پک ہیں so could you دہینہ so see you after prayer okay ہمارے پاس افتاری میں آج بڑے مزی مزی کی ڈیشیز ہیں اپنی دیسی ڈیشیز ہیں اپنی دیسی ڈیشیز ہیں of course یہ ہمارے سپیشل ویجٹیبل سوپ مختلف انگریڈینز کے ساتھ اور یہاں پہ ہمارے سموسے ہیں پیسٹری اور یہاں پہ ہمارے پوٹیٹو ہے جس کے پر پکوڑے کا مسالہ وغیرہ اس کے بعد جو سب سے امپورٹن اور اہم چیز افتاری کے ہمارے وہ ہے یہ دس پیوٹیفول ڈیشیز لوکنگ بریانی گر کی میڈن ہاوس کمیے قسموں سے افکورس اس کے بعد اپنے پکوڑے افکورس اور یہاں پہ یہ عرب دنیا کے سپیشل ہوتے ہیں لوکمیات کہتے ہیں یہ دیکور میں وہ چاہتے ہیں کیوں یہ لگائی ہوئی یہ تو ابھی پہ جلی کہ یہ انسپ کے لئے ان اس پر پہل کریں اس برٹل کے اندر اس پشل ڈرنک ہے جس کو کہتے ہیں وم تو یہ عرب سکوت ہے آفکورس آج کے کھانے کا ریو فولٹم بائس ہوگا ایویر нейتھن اس پر فیکک اوکے پہلے بتا رہاں ابھی ایدر ویڈیو اوار بھی دی لیکن پتا نہیں کیا ہوا فوٹیج کو میمری کارڈ میں ساری میمری کارڈ اوپر سے نیچے تک دیکھ لیا لیکن فوٹیج ہی نہیں ہے اس میں مزے مزے کے کانے تھے گھر پہ لیکن سمیں خیر تبدر اللہم آشاء فا خیر انیہاو یہ تھی آج کی ویڈیو بائی کا دعا میں یاد رکھیں آس پاس لوں کا خیر رکھیں رمضان میں خاص کر میں اپنے بائی کے لئے ضرور دعا کیے کریں and see you in next vlog take care